تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین ٹائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی دنیا اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں ہر مظلوم شخص ماضی کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کے اس سے یا تو سبق لینی کی کوشش کر رہا ہے یا تو عبرت لے رہا ہے یا پھر اس آئینے میں وہ بھیانک چہرہ اپنا دیکھ کر کے اپنا کربناک مستقبل یا ماضی میں پیش آئے ہوئے واقعات کو یاد کر کے اپنی اپنی کہانی سنا رہا ہے دی انڈیپینڈنٹ امریکی اخبار میں میری کہانی کے نام پر ایک افغان پناہگوزین ڈاکٹر کی کہانی پیش کی گئی ہے جو غزہ کے پٹی کے حالیہ مختلف تصاویر کے حوالے سے افغانستان میں پیش آنے والے وہ بھیانک تصویریں جو کبھی کبھی منظر عام پر آتی رہی ہیں یا آ چکی ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا میرے زیر نظر وہ کہانی آئی اور اس کے الفاظ پر میں نے غور کیا تو سوچا کہ وہ دردناک کہانی جو الگ انداز میں بیان کرنی کی کوشش ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ رکھو میں تفصیلات میں جاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہو ستے اس پر ضرور کوشش کریں ناستی گرامی آپ کی ذمہ داری ہے دی انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے اسرائیل اور غزہ سے آنے والی تصاویر کے ہولناکی نے گزشتہ ماہ سب پر گہرہ اثر اڈالا شروع سبری سے تعلق رکھنے والے اے اینڈ ای کنسلٹنٹ ڈاکٹر وحید آریان کیلئے یہ بات بہت اہم ہے یہ انہیں انیس سو اسے اور انیس سو نووی کی دہائیوں میں جنگ زدہ افغانستان میں ان کے بچپن کی یاد دلاتے ہیں چالیس سالہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں حال ہی میں انٹرنیٹ پر گھوم رہا تھا اور میں نے غزہ کے ایک ہیلتھ کیر ورکر کی یہ تصویر دیکھی جس کے ہاتھ میں دو چیزیں تھی جب میں نے خریب سے دیکھا تو وہ ایک بچے کی نچلی ٹانگیں تھی ایک پر جوتا تھا اور دوسرے پر نہیں تھا اس لمحے انہیں ری ٹرومیزیشن جس کو ری ٹرومیٹائزیشن کہا جاتا ہے اس صدمے کا دوبارہ عمل کہتے ہوئے برداشت کرنا پڑا وہ یہ بات پر سکون انداز میں بتاتے ہیں ایسے کہ جیسے وہ اپنی تشخیص خود کر رہے ہیں وحید کی زندگی کے ابتدائی پندرہ سال مستقل حالت جنگ میں گزرے کیونکہ پہلے مجاہدین نے سویت قابضین کو افغانستان سے نکالا پھر طالبان نے عروج حاصل کیا وہ انیس سو اٹھے اسی میں پانچ سال کے تھے جو وہ پہلی بار اپنے خاندان کے ساتھ کابل سے پہاڑی راستوں کو پہاڑی راستوں کے ذریعے پاکستان کے ایک پناہگزین کیمپ میں پہنچے تھے سات سال بعد وہ اس امید میں اپنے گھر لوٹائے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور افغانستان میدان جنگ ہی رہا وہ کہتے ہیں کہ میں کابل کا معازنہ غزہ سے نہیں کر رہا کیونکہ صدمے کا معازنہ نہیں کیا جانا چاہیے اور پھر تصاویر کو دیکھنا ہی انہیں بارہ سال کے عمر میں واپس لے جانے کے لئے کافی ہے جب ان کی اردگرر ہر جگہ راکٹ گر رہے تھے اس کی جوان آنکھوں نے ہر چیز کا اندراج اور انہیں جمع کیا وہ کہتے ہیں کہ تفصیلات اب بھی ان کا حصہ ہیں آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین اور خوبصورت قرآن آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لئے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیلی گرافی کے لئے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر اس کی جوان آنکھوں پر یا آنکھوں نے ہر چیز کا اندراج اور انہیں جمع کیا وہ کہتے ہیں کہ تفصیلات اب بھی ان کا حصہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا خاندان حفاظت کے لئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن راستے میں لوگ راکٹوں کی زد میں آ رہے تھے مجھے یاد ہے کہ کٹے ہوئے بازو چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے کسی کا سر تھا کسی کا جسم تھا لیکن ہمیں حرکت کرتے رہنا پڑا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یاد داشت آپ کا جسم ان سب معلومات کو جمع کر رہا ہوتا ہے اسے جذب کر رہا ہے جنگ میں گزاری زندگی کا صدمہ کبھی ختم نہیں ہوتا کسی دوسری جگہ پر دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھنا ایک ٹرگر کے طور پر کام کرتا ہے انسان تکلیف میں ہے والدین اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں اور اب میرے اپنے دو بچے ہیں سات اور چار سال کی عمر کے لہذا جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو میں رونے لگا بعد میں میں نے گھر جا کر اپنے بچوں کے پاؤں چو میں یہ بولتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن وہ وستی لندن کے کیفے میں میرے سامنے بغیر لڑ کھڑائے سیدھے بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے صدمے سے نمٹنا سیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسے جھڑکنے یا دفن کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ اس وقت واپس آئے گا جب آپ اس کی کم توقع کر رہے ہوں گے وہ یاد کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ دوہزار آٹھ میں کیمبریج کے ٹرینیٹی حال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد لندن کی امپیریل کالج میں میڈیکل کی تربیت مکمل کر رہے تھے میرا اس سے مقابلہ کرنے کا طریقہ لڑائی یا فرار تھا کیونکہ میرے پاس ایڈرینیلین ختم ہو گیا تھا اور پھر دو سال بعد وہ اپنے انگریز بیوی ڈوینہ سے ملا یاد تب آتی ہیں جب آپ انہیں نہیں چاہتے ہیں آپ شرم محسوس کرتے ہیں آپ خود کو نظرانداز محسوس کرتے ہیں آپ نا امید محسوس کرتے ہیں جب تک میں ان سے ملا نہیں میں نے ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی وحید آریان گیارہ بہن بھائیوں میں پانچویں نمبر پر تھے اسی کی دہائی کے آواخر میں ان کے والد نے ایک کیشیئر جن کے پاس کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی فیصلہ کیا کہ خاندان کو نکلنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمسایا ملک پاکستان کا انہیں طویل سفر طے کرنا پڑا انہوں نے سات دن تک گھوڑوں اور گدوں پر سوار ہو کر ان راستوں پر سفر کیا جہاں مجاہدین سویت حملہ آوروں کے خلاف لڑنے کیلئے مغرب کی جانب سے فراہم کردہ ہتھیار لاتے تھے روسی سپورٹر تیارے گشت کر رہے تھے اور اگر انہیں زمین پر نقل حرکت کی جھلک نظر آتی تو وہ حملہ کر دیتے وحید اور اس کے والد پکڑنگڈی پر تھے جب انہیں دیکھ لیا گیا ان کے آمد اور لڑاکہ تیاروں کے آنے کے درمیان تھوڑا ہی وقت ہی گزرا تھا کہ ہم نے بھاگ کر ایک چھوٹے ویران گاؤں کے ایک مکان میں پناہ لی وہ کہتے ہیں کہ روایتیں افغان عمارتوں میں ایک کمرہ روٹیاں پکانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جہاں تندور زمین میں کھودا جاتا ہے وہ مجھے تندور میں لے گئے مجھے اپنے جسم سے ڈھانپ لیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناتے خاندان کا ذمہ دار رہوں گا جٹ تیاروں نے اس مکان کو تباہ کر دیا لیکن اس کی زیر زمین پناہ گاہ میں باپ اور بیٹا زندہ بچ گئے وہ کہتے ہیں یہ بچپن کا کھو جانا تھا جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کب مرنے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کیا کروں پشاور میں واقع پناہ گزین کیم پہنچنے پر پورے خاندان کو پہلے صرف ایک خیمہ اور پھر ایک کمرے کا مٹی کا مکان دیا گیا ملیریا بہت زیادہ تھا اور وحید کو کھانسی تھی جو رکتی نہیں تھی کیمپ کے ڈاکٹر نے اسے شہر کے مرکز پھیپڑوں کے ایک ماہر کو دیکھنے کے لئے بھیجا باہر گرمی اور چپ چپا موسم تھا لیکن کنسلٹنٹ کے پاس ائر کنڈیشننگ تھی میں اس سب کچھ جذب کر رہا تھا صاف سکترہ کمرہ سفید کوٹ اس کے چہرے پر مسکراہت مہربان الفاظ انہیں ایک سرے کے لئے پڑوس میں کلینک بھیجا گیا مجھے اس تصویر پر اتنا فخر تھا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے وہاں سے میرے ٹپ سے دلچسپ شروع ہوئی وہ تبدخ کے مرض میں مبتلا تھے اور ایک سال کے علاج سے وہ بہتر ہوئے اور اسی ڈاکٹر نے انہیں سٹیتھوسکوپ اور چند نسابی کتابیں دی تھی بیٹا ایک دن تم ڈاکٹر بنو گی یہاں تک کہ ہمارے تاریخ ترین دور میں بھی ہمیں اچھا سلوک ملتا ہے پناہ گزینوں کے حیثے سے ہم اپنے کمزور تاریخ ترین مقام پر تھے اور میں اس مہربان کو پکڑے رکھا جیسا کہ دوسرے پناہ گزین نے کیا خانہ جنگی کی افراد تفریح میں کابل واپس آنے کے بعد خاندان نے ایک اہم فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی بدل دی انہوں نے اپنے سب سے بڑے سولہ سالہ بیٹے وحید کو پناہ گزین ویزے پر برطانیہ بھیجنے کے لئے اپنا مکان فروخت کر کے ہزاروں ڈالر جمع کیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے اسے بہت کم رقم کے ساتھ ہوای جہاز پر بھیجا گیا جہاں دوسرے کونے پر صرف ایک شخص کو جانتا تھا حکیم نامی ایک پرانا خاندانی دوست جو لندن میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا اس مگلروں کی مدد سے اسے اور اس کے ساتھ سفر کرنے والے دو دیگر نوجوانوں کو تیارے کی لینڈنگ سے پہلے اپنے افغان پاسپورٹ کو تباہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا انہوں نے انہیں بیت الخلا میں جلانے کے لئے کوشش کی لیکن آگ کا الارم بچ گیا سبھی کو گرفتار کر لیا گیا اور لینڈنگ پر اسے نوجوانوں کی جیل ایچ ایم پی فیل تھم بیچ دیا گیا کئی ہفتوں تک حراست میں رہنے کے بعد ایک جج نے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں مکمل پناہ گزین کا درجہ دے دیا حکیم نے عدالت میں ان سے ملاقات کی انہیں لندن کے فلیٹ میں لے گئے جہاں وہ دوسرے پناہ گزینوں کے ساتھ رہتے تھے اس کے بعد ڈھائیس سال تک ان کی سیاسی پناہ کی درخواست پر کاروائی جاری تھی وہ دن میں تین نوکریاں کرتے تھے کلینر کی باورچے خانے کی پورٹر اور سیلز کی اور رات میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے پہلے اپنے انگریزی کو بہتر کرنے کے لئے پھر نائٹ اسکول میں جہاں انہوں نے چھے یہ یس لیول پر اور پھر تین یہ لیول یعنی نفسیات حدیاتیات اور کیمشٹری سب یہ گریڈ میں حاصل کر لیے میں کہہ اب ناظرین گرامی ان کی تفصیلات لمبی ہیں اور میں یہ خلاصہ آپ لوگ کے سامنے اس لئے رکھنے کی کوشش کی کہ جنگزدہ علاقوں میں جو تباہی مچتی ہے اور پھر اس کے بعد جو لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں تاریکین وطن کس قدر جہنمزار زندگی سے ان کا گزر ہوتا ہے جب اس طرح غزہ کے پٹی میں بے گھر کیے جانے والوں کو دیکھا جاتا ہے مہاجرین کو قطار در قطار کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے زخمی بچوں کو مرتے ہوئے اور خواتین کو بیاروں مددگار ہوتے ہوئے اور پناہگزین کیمپوں میں تھر تھراتی ہوئی جو ہے تھنڈ میں جب کامتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب اس طرح کوئی شخص جو اسی طرح کی زندگی سے گزرا ہو وہ جب اس کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ داستہ بن جاتی ہے اور اپنی کہانی سنانے لگتا ہے پوری دنیا کو اسی طرح کی یہ کہانی ہے یہ ایک مہاجر ڈاکٹر کی جو لندن میں اس وقت ایک جگہ پوری طرح سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے لیکن اس کا سفر کس قدر کٹھنتا اور کھٹنائیوں سے بھرا ہوا تھا غزہ کے پٹی کے ایک معصوم بچے کو دیکھ کر کے اپنا عکس دیکھا تو انڈیپینڈنٹ کے رپورٹر کے سامنے اپنی ساری داستہ بیا کر دی مجھے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو